عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں مسلمان عالم کا دعویٰ تھا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے جب مناظرہ شروع ہوا تو بعض دفعہ جو مناظرہ کرنے والا ہے چرب زبانی سے بات کو گھما پھرا کے بظاہر دلائل کی دنیا میں حاوی آجاتا ہے عوام اس سے متاثر ہونا شروع تو عیسائی مناظرہ کا پلہ بھاری ہونا شروع ہو گیا اور یہ جو مسلمان عالم تھے یہ اس اسٹائل میں دلائل نہیں دے سکتے جو عوام کو متاثر کر سکیں تو مجمع میں ایک دہاتی نے دیکھا کہ مسلمانوں کا پلڑا کیا ہو رہا ہے کمزور ان عالم کو بولنا نہیں آرہا وہ آیا اور ان عالم سے ریکویسٹ کی کہ حضرت یہ مناظرہ میرے ہاتھ میں دے دیں انہوں نے کہا بھئی میں تو کیا کرے گا تجھے تو بولنا نہیں آتا انہوں نے کہا میں جیت جاؤں گا بہرحال مرتا کیا نہ کرتا انہوں نے کہا جی اس پادری سے پرمیشن لی اس پادری نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ اس کو مارکٹ میں لے آؤ اس گوار دہاتی نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کب سے ہے پادری سے پوچھا پادری نے کہا ہربوں کھربوں سال ہمیشہ سے ہے کھربوں سال سے بھی زیادہ کہا بتا تو کب سے ہے اس پادری نے کہا کہ مجھے پیدا ہوئے ہو گئے 35-40 سال پچاس سال کہا پچاس سال میں تیرے کتنے بچے ہیں اس نے کہا میرے پانچ چھے بچے ہیں اس نے کہا کروڑوں سال میں اللہ کا ایک ہی ہوا ہے اور تیرے کتنے ہیں اس سے تم بظاہر لگتا ہے تو اللہ سے اچھا ہے پچاس سال میں تیرے چھے ساتھ ہو گئے اور اللہ کا کروڑوں سال میں ایک ہی تو اس سے تو لگتا ہے کہ تُو کیا ہے اللہ سے بھی کیا ہے اچھا ہے تو یہ کیسا اللہ ہے جو کروڑوں میں ایک ہے اور تُو اتنے پیدا کر چکا ہے تو پادری لا جواب ہو گیا اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا دہاتی نے تو اپنے اسٹائل میں جواب دیا حضرت مولانا یاقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس دہاتی کے جواب کو علمی انداز میں بیان کیا ہے علمی انداز یہ ہے اس جواب کا کہ اگر بچے پیدا ہونا یہ اچھی صفت ہے دیکھو طاقت ایک اچھی صفت ہے یا بری تو طاقت اللہ میں زیادہ ہے یا بندوں میں اللہ کی لا محدود بندوں میں محدود سخاوت بری صفت ہے یا اچھی تو بندوں میں تھوڑی اللہ میں زیادہ تو اگر اولاد کا پیدا ہونا اللہ کے حق میں اچھی صفت ہوتی تو اللہ کے کھربوں بچے ہونے چاہیے تھے اور اگر یہ بری صفت ہے تو ایک بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ کا بہت مشکل عباس سمجھا دیکھو انسان کے حق میں قضائے حاجت اچھی صفت ہے بری نہیں ہے نہ ہو قبض کی دوائیں کھانا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے حق میں یہ بری صفت ہے کیونکہ وہ محتاج نہیں ہے انسان کے حق میں روٹی کھانا بھوک لگنا اچھی صفت ہے اللہ کے حق میں بری انسان روٹیاں جتنی زیادہ کھانے کی طاقت رکھتا ہو اتنا پاورفل ہے بشرتے کے طاقت بھی ہو میدے میں حضم کرنے کی کہتا ہے میں چھے روٹیاں کھا جاتا ہوں ٹکار بھی نہیں لیتا کہتا ہے وہاں بھائی لگتا ہے کہ کسی بیل سے اصلاحی تعلق ہے آپ کا باڈی بلڈر یہ کام کرتے ہیں کمزور آدمی وہ تو ایک بسکوٹ چائے میں ڈبو کے کھا لے گا پاور ہو اگر باڈی میں ہاں ایک ٹھوسنے کی عادت پڑی ہوئی ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن اگر جو زیادہ کھاتا ہے اور حضم بھی کر لیتا ہے تو وہ پاورفل سمجھا جاتا ہے بوڑھیں کم کھاتے ہیں جوان زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ صحت مند ہیں کھانا اگر اچھی صفت ہے انسان کے حق میں تو زیادہ کھانے کی صلاحیت رکھنے والا کم کھانے والے سے زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے اللہ کے حق میں کھانا اچھی صفت نہیں ہے وہ روٹی کا محتاج نہیں ہے وہ ایک نوالہ بھی نہیں کھاتا کیونکہ اگر کھانا کھانا اللہ کے حق میں اچھی صفت ہوتی تو پھر اللہ جتنا کھاتا ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے اولاد کا پیدا ہونا انسان کے حق میں اگر بری صفت ہے تو ایک بچہ بھی برا ہے اچھی صفت ہے تو جتنے زیادہ ہوں اتنا اچھا ہے اللہ کے حق میں اولاد کا ہونا اگر بری صفت ہے تو ایک بیٹا ہونا بھی برا ہے اور اگر اچھی صفت ہے تو اللہ کے پھر عربوں خربوں اولاد ہونی چاہیے تھی ایک نہیں ہونی یہ اس کا علمی انداز سے جواب ہے تو اس کو دہاتی نے اپنے سٹائل میں بیان کیا کہ پچاس ساٹھ سال میں تیرے چھے ہو گئے اور اللہ کے خربوں سالوں میں ابھی تک ایک ہی ہے تو اس لحاظ سے معاذ اللہ نقلِ کفر تو اللہ سے زیادہ طاقتور نکلا سمجھ میں نہیں آری بات تو خاندانی ہونا انسان کے حق میں اگر اچھی صفت ہے تو بڑا خاندان ہونا اور اچھی سمجھتے ہو بات کو جتنا بڑا ہو اتنا انسان کو گدے سے ممتاز کرے گا یہ ٹھیک ہے نا جتنا خاندان سمٹے گا آپ بائی نیچر گدے کے اتنے قریب ہوتے چلے جائیں کیونکہ گدوں کے خاندان نہیں ہوتے کتوں کے خاندان نہیں ہوتے سنگل مدر کے اصول پہ پلتے ہیں وہ تو اولاد نعمت ہے یا نہیں ہے نعمت ہے تو جتنی زیادہ ہو اتنی نعمت دولت نعمت ہے یا نہیں ہے جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا ہے اور اگر یہ نعمت نہیں عذاب ہے تو پھر پانچ روپے بھی عذاب ہے سہت اگر نعمت ہے تو جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا اور سہت اگر عذاب ہے تو تھوڑی سی صحت بھی نہیں ہونی چاہیے پھر جوانی اگر نعمت ہے اگر عذاب ہے تو نہیں ہونا چاہیے جوان اگر نعمت ہے تو جتنا زیادہ جوان ہو اتنا اچھا سر پہ بال اگر نعمت ہیں اگر عذاب ہیں تو سر پہ ایک بال بھی بولو نہیں ہونا میری نظر ان کے سر پہ پڑ گئی ہے اور اگر بالوں کا ہونا نعمت ہے تو جتنے گھنے بال ہوں اتنا اچھا اسی طرح ہم خواتین کو کہتے ہیں عورت کے لمبے بال نعمت ہے زینت ہے عورت کے جتنے لمبے بال ہوں اتنا اس کا اس میں حسن اور زینت ہے انہوں نے کٹا کٹا کے جیسے مرگی کے پٹے کٹے وے پر ہوتے ہیں کیا فیشن آگیا یہ زینت ختم کر دی ستار بھائی بنیویں آج کل اتنے چھوٹے چھوٹے بال ہیں کوئی وسیم لگ رہی ہے کوئی کیا لگ رہی ہے وہ ایک شاعر کا شعر ہے نا میرے بچپن کی جو سہیلی تھی آج کل وہ سہیل لگتی ہے ان کا شعر ہے وہ مشہور شاعر ہے سلمان کی لانی میرے بچپن کی جو سہیلی تھی آج کل وہ سہیل لگتی ہے ایسیم بتی ہے لگتی ہے موسیقی